اور اب بات ایس آئی بھرتی پیپر لیک ماملے کی آروپی چودہ ٹرینی ایس آئی کی چھہ دنوں کی ریماند عبدی پوری ہو گئی اور ایس آجی نے دوپیل کو ساڑھے تین بجے قریب سبھی آروپی ٹرینی ایس آئی کو کوٹ میں پیش کیا ہے جہاں ایس آجی کی طرف سے تین دن کا ریماند مانگا گیا اس میں کوٹ نے چودہ ٹرینی ایس آئی کو ایک دن کے ریماند پر پھر سے پولیس کو سومپ دیا ہے اب منگلوار کو سبھی آروپیوں کو پھر سے کوٹ میں پیش کیا جائے گا آروپیوں کے بتائی انسار پوچھتاچ میں آئے تکتھیوں کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے اور ایسے میں ایس آجی نے تین دن کا ریماند مانگا تھا بچاپکش کے وکیلوں کی طرف سے دائر اکتالیس اے کے نوٹیس کے علنگن کو لے کر پرارتنا پتر پر پکش رکھا گیا اور کوٹ اب کل اس پر سنوائی کر سکتا ہے سائی بھرتی پیپر لیکھ ماملے کو لے کر کے اس وقت کے سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے ایک دن کے ریماند پر پھر سے پولیس کو سومپا گیا ہے سبھی آروپی ٹرینی انسپیکٹرز کو تو وہ ہم ساتھ چل کر کے بتا سکتے ہیں کچھ انویسٹیگیشن آفیسرز نے کچھ ٹیمیں بڑا رکھی ہیں کہ وہ باہر گئی ہوئی ہیں تو وہ ٹیمیں بھی آج کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرے ہیں آپ واپس آئیں گی تو ان کے سامنے آپ نے بٹا کر کے اور جو ہے انسندان کیا جائے گا تو وہیں راجدانی میں اس ایکسٹورشن گینگ کا بڑا پردفاش ہوا ہے یہاں پر شپرہ پت پولیس نے اس گینگ کے پانچ شاتیر بدبانشوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے ہتھے سیکسٹورشن گینگ کا سرگنا امن شرما چڑ گیا ہے امن شرما لگاتار اپنی گینگ کے ذریعے کس طریقے سے لوگوں سے سیکسٹورشن کے نام پر تھگی کر رہا تھا اس کا بڑا خلاصہ پولیس نے کیا یہ شاتیر گینگ ڈیٹنگ ایپ کی مدد سے لوگوں کی تھگی کرتا ہے اور ان بدبانشوں کے خلاف لوٹ, ڈیکیتی, چوری کے بھی ماملے درج ہیں پولیس نے سو سے زیادہ سی سی ٹی وی فٹیز کھنگالے اس گینگ کی پیچان کی اور اس گینگ کے خلاف چتیزگڑ کے رہنے والے ایک شخص نے مقدمہ پولیس میں درج کروایا تھا پاندھرہ مارچ کو شپرہ پتھانے پر ایک ریپورٹ اس محیمون کی پرابت ہوئی تھی کی پریوادی جو کی مستقیس ایس مقدمے کا اس کو ایک ڈیٹنگ ایپ جس کا نام گرائنٹر ہے اس کے مادھیم سے کسی ایک جگہ پر ڈیٹنگ کا جہاں سا دے کر کے بلایا جیا اور آپتھی جنگ عوستہ میں کچھ لوگوں نے کھڑکی کے باہر سے چھپ کر کے اس کے فوٹو اور ویڈیو بنا لیا اسی کے موبائل سے اس کے پریوادی جنوں کا نمبر لے کر کے وہ فوٹو اور ویڈیو بھیجے جانے کا ڈر دکھا کر اور قریب 15,000 روپے جو ہے اس سے فون پہ جب یہ ایک سٹورشن ٹرانسفر کرا لیا بوندی میں بدماشوں کے حوصلے اس قدر بلند ہے کہ کھڑکی کے باہر سے ہی دو نکاپوش بدماشوں نے سات سال کے چاتر کا اپرن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن چاتر کی سوجبوچ کے چلتے دونوں بدماشوں کے چنگوں سے اچھاتر چھوٹ کر کے تھانے کے اندر گھس گیا آروپیوں نے اس کا پیچھا بھی کیا لیکن پولیس تھانے میں گھس جانے کے چلتے آروپی اپرن کی کوشش کرنے میں ناکام رہے ہیں ویہاپاریوں نے معصوم کے چلانے کے آواز سنی اور آروپیوں کو بھاگتے دیکھا تو بڑی سنکھیا میں تھانے کے باہر ویہاپاری جمع ہو گئے بدماشوں پر کڑی کاروائی کی مانگ کی گئی ہے بہرحال یہ جو سی سی ٹی فوٹے سامنے آئے ہیں اس میں دونوں بدماشوں کے چہرے انکت ہوئے ہیں سی سی ٹی وی میں دو سندگد آروپیوں کی پیچان کی گئی ہے اور پولیس جلد اب ان آروپیوں کو گرفتار کر لے گی ماسوم کے اپرن کی پوشش ناکام ہوئی ہے ایک کوئی سوچنا پرابت ہوئی تھی کسی نابالک بچے سے دو انجان ناکاب پوش یوکوں نے کہیں چلنے کے لیے باتچیت کی تھی تو ہم اسے اپرن کی سنبھاؤنا کے مدنظر جانچ میں اس ماملے کو رکھ کے سارے سی سی ٹی وی پوٹیج اس کے چیک کرائے جا رہے ہیں